اسلام علیکم آج میں ریویو کرنے والا ہوں ایک ایسے پرفیوم کا جس کو میں ماسٹر آف پرفیومز کہتا ہوں یعنی کہ اس پرفیوم کو لگانے کے بعد آپ کا موڈ جو ہے وہ بہتی لفلی اور بہتی رومنٹک ٹائپ کا ہو جاتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ پیار ٹپگنے لگتا ہے اور آپ کا جو آس پاس کا جو سین ہے وہ ایک فلمی ٹائپ کا ہو جاتا ہے اور یہ جو پرفیوم ہے اس پرفیوم کو میں اپنے اگر لفظوں میں بیان کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پرفیوم جو ہے یہ سپیشلی لور بندوں کے لیے یعنی کہ جو محبت کرنے والے بند ہیں ان کے لیے بنا ہے تو جو لوگ پرفیوم کے کریزی یوزرز ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اور ان کو یہ پرفیوم دکھانا میرے لیے بہت ضروری ہے تو میری آج کوئی ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اور اس کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر میرے آپ نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاگر نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو وہ پرفیوم ہے دیور سواج دیور سواج یہ میرے پاس 200 ایمل کی باٹل ہے یعنی کہ یہ پرفیوم جو ہے یہ میری کولیکشن کی جان ہے اور اس پرفیوم کو میں ماسٹر او پرفیوم اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس پرفیوم کے جو نوٹس ہیں نا وہ بہت ہی رومنٹک اور بہت ہی سویٹ ٹائپ کے ہیں اور اس کے اگر میں ٹاپ نوٹس کی بات کروں کہ اس کی خوشبو بیسک کیسی ہے تو اس کے اندر آپ کو فریش سپائسی سٹرس ایرومیٹک مسکی ہربل لیوینڈر اور تھوڑا سا آپ کو اس کے اندر وڈی کا اور ایمبر کا ٹچ ملتا ہے یہ جو پرفیوم ہے یہ ایک بہت ایک سوفٹ اینڈ لائٹ سا پرفیوم ہے اور اس پرفیوم کو آپ جیسے ہی اپنی باڈی کو پر لگاتے ہیں تو اس کی فیل کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو آپ کے طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے بیسکلی اس پرفیوم کو میل اینڈ سی میل دونوں ہی یوز کر سکتی ہیں اور اگر میں بات کرتا ہوں اس کی مارکٹ ویلیو کی تو یہ پرفیوم تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے یعنی کہ یہ اگر ہنڈرڈ ایمل کی بوٹل اگر آپ نے ایڈی ٹی میں لینی ہے تو وہ آپ کو ملتی ہے تقریباً کوئی آہ بائیس سے پچیس ہزار کی رینج تک ٹھیک ہے اور اگر آپ نے آہ سواج کا ایڈی پی پرفیوم لینا ہے تو وہ آپ کو ملتا ہے تقریباً کوئی تیس سے پینتیس ہزار کی رینج تک ٹھیک ہے یہ ہے ڈیور سواج اور اس کی خوشبو اس کی لانگ لازنگ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے مطلب یہ آپ کے کپڑوں کے اوپر مینیمم مینیمم جو ہے وہ ٹونٹی فور آور کی لانگ لازنگ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیور سواج بسیکلی اس پرفیوم کی لانچنگ جو ہے وہ ہی تھی دو ہزار پندرہ میں ٹھیک ہے اور ڈیور نے یہ بلکل ہی ایک نیو ایک فریکنس جو ہے وہ انٹروڈیوز کروائی تھی مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے لیکن ڈیور کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فریکنس جو ہے وہ ان کی اتنی زیادہ پاپولر ہو جائے لوگوں کے درمیان میں اب جو ہے وہ دو ہزار بائیس ہے تو اگر میں اس کے سیل کی بات کروں تو یہ اس کے سیل جو ہے وہ اب یوں کہہ لیں کہ آہ ریکارڈڈ سیل ہے اس کی یعنی کہ ایک انبلیویبل جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک آہ آپ کہہ لیں کہ ایک اندھا اعتماد ہوتا ہے نا کسی چیز پہ آپ کو تو وہ ہے یہ پرفیوم مطلب اس کو لوگ ایسے بائنگ کر رہے ہیں جیسے یہ پرفیوم جو ہے وہ بلکل فری آف کاسٹ ہو ٹھیک ہے یہ ہے ڈیور سواج اور میں نے اس کو اپنے کلیکشن کے اندر جو ہے وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مجھے کہیں ارجنٹ جو ہے وہ آنا جانا پڑتا ہے یا مجھے کسی فنکشنز آن گیدرنگ کے لیے اگر آنا جانا پڑ جاتا ہے تو میں اس کے صرف دو یا تین پاس جو ہے وہ اپنی باڈی کو پر لگاتا ہوں اور اس کی جیسے ہی میں کسی جگہ پر انٹرس کرتا ہوں تو اس کی خوشبو کا بہت ہی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ آہ ریکمینڈ کر چکا ہوں کہ یہ وہ ڈیور سواج کو یوز کریں اگر وہ بلکل ایک نئے یوزر ہیں اور اگر وہ کوئی اچھی فریڈنس یوز کرنا چاہا رہے ہیں وہ پھر ڈیور سواج کو ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں اور جو لوگ اس پر فیوم کو ٹرائی کر چکے ہیں وہ بہت خوبی اس کی قوالیٹی سے اور اس کی پرجیکشن سے اور اس کی جو فریڈنس ہے اس سے واقف ہوں گے ٹھیک ہے ڈیور سواج اور میری آپ سب سے گزاری ہی ہے کہ میرا کیونکہ ان کے اندر کوئی دس بارہ سال کا experience ہے تو مجھ سے آپ کمنٹس کے اندر ضرور پوچھا کریں کہ مہیمن بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ ہوں جو ہے وہ اپنی پرفیم کی کلیکشن کو میڈ رینج کے اندر کیسے سیٹ کریں چیپ رائز کے اندر کیسے سیٹ کریں اور ایک ہائی ایکسپینسیف رینج کے اندر اس کو سیٹ کیسے کریں بیسیکلی جو یہ جو ڈیور سواج ہے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایک ایکسپینسیف فریڈنس ہے یہ والی ٹھیک ہے اور اس پرفیم کو لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو آپ کا دل جو ہے وہ للچائے گا ٹھیک ہے رومنٹک ہونے کو ٹھیک ہے ڈیور سواج کا تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر نیکس ٹاپی کو لے کے اور خدا حافظ اللہ نگھی بان